اسلام علیکم دوستو میں محمد تنویر آپ دیکھ رہے ہیں تنویر آٹا سروس یوٹیوب چینل امید ہے آپ لوگ سب خیرے سے ہوں گے آج کی ویڈیو ہونڈا ستر سی سی اس کی کوئل سٹارٹنگ والی اس کی رپیرنگ کے مطالق یہ ویڈیو ہے اور جیسے کہ یہ کوئل خراب کوئل ہے اس کو ہم جو پہلے والی تار اس کو ساف کر لیں گے اس طریقے سے اور اس کو ہم وینڈنگ کریں گے اور بلکل آپ آسانی سے وینڈنگ کر سکتے ہیں اور اس کا زیادہ زیادہ جو تار کا خرچہ ہے وہ چالیس سے پچاس روپے کا ہے ٹھیک ہو گیا اس کے اندر آپ بلکل آسانی سے بل آپ اس کو رپیر کر سکتے ہیں وینڈنگ کر سکتے ہیں اور میں نے یہ اس کو وینڈنگ کے لیے یہ یو ٹائپ کلمپ بنایا ہوا ہے اس کو اس کے اوپر ہم کلمپ اس کو گٹکا کوئل کو پکڑنے کے لیے کلمپ کسائی کریں گے اور اس طریقے سے گٹکا کوئل اس کے اوپر لگا کر اس کو کسائی کر دیں گے کسائی کرنے کے بعد اس کو ہم نے تار لپیٹنی ہے اور اس میں کوئی ہے نا ایسی کوئی خاص بات نہیں ہوتی اور اس کے بس یہ خیال کر لیں کہ جو کوئیل بار بار جل رہی ہو اس کو آپ تار کو تھوڑا سے زیادہ لگا دیں اور اس کے اندر انتالیس نمبر بھی تار استعمال ہو سکتی ہے اور اٹھتیس نمبر بھی تار استعمال ہو سکتی ہے یہ انتالیس نمبر میں استعمال کر رہا ہوں تار اس کے اندر اور جو نیچے ارتھ دینا ہے اس کو ہم دو تین تیہ بنا لیں گے اس کے بعد اس کی ہم وینڈنگ شروع کر دیں گے اور وینڈنگ یہ آپ ہاتھ سے بھی کر سکتے ہیں ہاتھ میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے اور یہ میں چھوٹی سان ہے اس کے اوپر میں نے اس کو لگایا ہے اور گمام ہے اس کو ہاتھ سے ہی رہا ہوں اور زیادہ سپیڈ ہوگی نا تو تار باریک ہوتی ہے اس کا ٹوٹنے کا ڈر ہوتا ہے اگر ٹوٹ بھی جائے تو اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ اس کو صاف کر کے جوڑ لگا کے اوپر کوئی پیپر لگا دیں یا سلوشن ٹیپ وغیرہ لگا دیں اسی طریقے سے آپ اس کو وینڈ کرتے جائیں اور وینڈنگ کے بعد اس کے بس کنیکشن دینے ہیں اور بلکل آسانی سے آپ چالیس سے پچاس روپے کے خرچے کے اندر یہ کوئیل آپ بنا سکتے ہیں اور جو پرانی کورے ہیں وہ اکثر گھٹکا کوئیل وغیرہ یہ نکلی ہوئی ہمارے پاس موجود ہوتی ہیں مکینہ کا ذرا جو زیادہ در ہوتے ہیں ان کے پاس ہی ہوتی ہیں آپ جو یہ کوئیل خود بنائیں گے یہ بازار سے جو کوئیل ملتی ہے اس سے کافی اچھی ہوگی اور بہتر ہوگی اور زیادہ چلے گی جلدی کر کے خراب بھی نہیں ہوگی جی تو یہ وینڈنگ اس کی مکمل ہوگی ہے اس کے بعد ہم اس کو ڈبل تیہ کر کے جو ہمارا کرنٹ والی جو تار بنے گی وہ ہم باہر نکال لیں گے اس کے اوپر میں داگہ لگاؤں گا آپ اس کے اوپر چاہے ٹیپ لگا لیں وارنش کرنا چاہیں وہ کر لیں وہ آپ کی مرضی ہے میں اس کے اوپر داگہ لگا رہا ہوں اور داگہ کے بعد اوپر سے الکی پل کی وارنش لگا دوں گا اور یہ پکا ہو جائے گا کام اس کے بعد اس کے جو ٹانکے ہیں وہ لگا کر اس کو یہ مکمل ہو جائے گی اور آخر میں آپ نے اس کا یہی چیک کرنا ہے کہ بھی میٹر کے ساتھ کرنٹ پاس ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے اور بے فکر ہو کہ آپ اس کو لگا دیں انشاءاللہ بہترین کرنٹ ہوگا اور جلدی کر کے خراب بھی نہیں ہوگی جی تو یہ مکمل ہوگی ہے جو نیچے والی تار تھی وہ ارتھ ہو جائے گی اوپر جو ہے وہ ہماری جو کرنٹ کی تار جاتی ہے وہ ہوگی جی یہ ادھر ارتھ ہو جائے گی جو نیچے ہم نے نکالی تھی اور باہر والی جو یہ تار ہے یہ کرنٹ میں چلی جائے گی یہ کوئل مکمل ہوگی ہے اس کے بعد ہم اس کا کرنٹ چیک کر لیں گے کہ بھی کرنٹ یہ پاس کر رہی ہے نہیں کر رہی ہے میٹر کے ساتھ آپ اس کو چیک کر لیں کرنٹ کو کرنٹ پاس ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا یہ چھوٹا سا ہی کام ہے کوئی اس میں کوئی ایسی کوئی سائنس نہیں ہے خاص بات نہیں ہے آپ اس کو آسانی سے وائنڈنگ کر سکتے ہیں اور روپیر کر سکتے ہیں اور خرچہ بھی بالکل زیادہ زیادہ چالی سے پچاس روپے خرچہ ہوگا ہو سکتا ہے اس سے بھی کم ہو ٹھیک ہے دوستو امید ہے آپ لوگوں کو ویلیو پسند آئی ہوگی دعا میں یاد رکھنا اللہ حافظ شکریہ